دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی کو خدرناک بلیباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ویرات کولی کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے باہر ہونے پر آسٹریلیا کے دگجوں نے دیا انہیں کروڑوں کا آفر ٹیم میں شامل ہونے کے لیے دے دیا دل جیت لینے والا بیان جیہاں دوستو باہر تھے ٹیم کے مہان بلیباز ویرات کولی کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے باہر بی سی سی آئی نے کر دیا ہے جس کے بعد پورے کرکیٹ جگت میں بوال مچ گیا ہے لیکن اس بیچ آسٹریلیا میں ویرات کولی کو کروڑوں کا آفر دیکھ ٹیم میں شامل کرنے کی بات کہی ہے اس بیچ رکی پانٹنگ شین واتسن سے لے کر ایرون فنچ میتھیو ہیڈن نے ویرات کولی کو شامل کرنے ہیتو ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی پیاروں تلے زمین کھسک جائے گی تو آخر کار ویرات کولی کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شامل ہونے پر آسٹریلیا کے دگجوں نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی اور رویت شرما میں سے کونے مہان کھلا رہی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیزا کی آپ کو بتائیں آئی پیل دوزار پچیس کو شروع ہونے میں بس کچھ دن کا سمیہ رہ گیا لیکن اس بیچ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کو لے کر بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پر اب ویرات کولی کے باہر ہونے کی خبر سامنے آ چکے دراصل اب میڈیا ریپورٹ کی مانی جائے تو ویرات کولی کو سلو پچھ پر پریشانی کو دیکھتے ہوئے ٹیم سے باہر کیا جا سکتا ہے ایسے ہمیں ویرات کولی کے باہر ہونے کی خبر کو سن کر پورے کرکیٹ جگت میں بوال مچ گیا ہے اور اس بیچ آسٹریلیا کے دگجوں نے حیران کر دینے والا بیان دیا ہے جس میں شین وارسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویرات کولی کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے باہر کرنے کے فیصلے کو سن کر میں کافی زیادہ حیران ہوں حالانکہ بی سی سی آئی نے ابھی تک اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہے لیکن اس پرکار سے ریپورٹ آ رہی ہے اسے دیکھ لگ رہا ہے کہ ایسا بی سی سی آئی کر سکتا ہے لیکن اگر بی سی سی آئی کے دوارہ اس طریقے کا فیصلہ ویرات کولی کے ویبکش میں لیا گیا تو میں کافی زیادہ ویروت کروں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے ویرات کولی سے بہتر بلے باز کوئی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے لیے ویرات کولی نے جو کار رکھیا ہے وہ شاید کوئی اور نہیں کر پایا ہے ایسے میں اگر ویرات کولی کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جاتا ہے تو ہماری ٹیم کی طرف سے وہ کھیل سکتے ہیں تو وہیں میتھیو ہیڈن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویرات کولی نے جس پرکار سے بہترین پردرشن کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کھلاڑی سے بہتر بلے باز پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اور اگر یہ کھلاڑی اسی طریقے سے بہتر پردرشن کرتا رہا تو آنے والے سمیں میں اس کھلاڑی کو پیچھے چھوڑ پانا کافی زیادہ مشکل ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویرات کولی کو ٹیم سے باہر کرنے کا جو فیصلہ بی سی سی آئی نے لیا ہے وہ بلکل غلط ہے کیونکہ اگر اس کھلاڑی کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا تو بھارتی ٹیم کافی زیادہ کمزور ہو جائے گی کیونکہ اس کے بینے بھارتی ٹیم کا میچ جیت پانا کافی زیادہ مشکل ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہماری آسٹریلیا کی ٹیم ویرات کولی کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے تو وہیں ایرون فنچ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویرات کولی نے جس پرکار سے بہتر پردرشن کرتے ہوئے بھارت کو آئی سی سی ٹونمنٹ میں مضبوطی دلانے کا کار رکھیا ہے اس کو بلکل بھی نہیں بھولنا چاہیے ایسے میں ویرات کولی کے باہر ہونے کی خبر کو سن کر میں کافی زیادہ حیران ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ویرات کولی کو اس سمیں ٹیم سے باہر نکلنے کا بڑیا موقع ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے اگر اس طریقے سے بہتر بلے بازی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کرتے رہے تو بھارت یہ ٹیم کو کافی زیادہ فائدہ ملنے والا ہے لیکن بی سی سی آئی کی اس خبر کو سن کر میں کافی زیادہ حیران ہوں اور اگر بی سی سی آئی ان کو ٹیم میں شامل نہیں کرتا ہے تو ویرات کولی ہماری ٹیم کی طرف سے کھیل کر ہماری ٹیم کو جیت دلانے کا کار رکھ کر سکتے ہیں تو مہیریکی پانٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویرات کولی نے بہتر پر درشن کرتے ہوئے پورے دنیا کو اپنا دیوانہ بنایا ہے اور اگر تینوں فارمٹ میں کوئی سب سے بہترین کھلا رہی ہے تو اس میں سب سے اوپر نام ویرات کولی کہا آتا ہے کیونکہ ویرات کولی کے پاس بہترین بلے بازی کرنے کی قابلیت موجود ہے ایسے میں بی سی سی آئی ان کو ٹیم سے باہر کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے جو بلکل گلت ہے اس کے علاوہ انہوں نے آکے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویرات کولی اگر اسی طریقے سے بہتر بیٹنگ کرتے رہے جو پچھلے ورلڈ کپ میں کی تھی تو بھارت کو کافی زیادہ مضبوطی مل سکتی ہے لیکن اگر ان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جاتا ہے تو یہ بی سی سی آئی کے لیے کافی زیادہ دربھاگی کی بات رہنے والی ہے اور ایسے میں ویرات کولی کے لیے آسٹریلیا کی ٹیم کے دروازے اپنے آپ کھل جائیں گے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی کو آسٹریلیا کی ٹیم سے کھیلنا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد